عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان انسار عزیز ندوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات ناظرین اگرامی اگر ہم گزشتہ چند صدیوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ سلیوی جنگوں کے خاتمے کے بعد ایک دور ایسا گزرا جب عیسائی دنیا پستی اور تنزلی کے دلدل میں پھنسی رہی پھر جب اس وقت کی ترقی آفتہ قوم امت مسلمہ سے علم کی روشنی سپین کے راستے یورپ تک پہنچی تو مغرب نے ایک نئی کروٹ بدلی اور اس کی بیداری سناتی ترقی کے اس عظیم واقعی کی شکل میں ظاہر ہوئی جس کا تسلسل اب تک جاری ہے مغرب کے مادی اور علمی ترقی نئی نئی منزلیں فتح کر رہی ہے اور مسلسل آگے بڑھتی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے عدبی اور علمی زوال کی داستان بھی دراز سے درازتر ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ مسلم ممالک کو آزادی نصیب ہوئی لیکن اکثر و بیشتر یہ نامنیہاد آزادی تھی مغرب کی مسلسل سازشوں اور ستم انگیزیوں کے باوجود مسلم ممالک میں بھی مسلم اقلیتی ممالک میں بھی جن لوگوں نے ملت اسلامیہ کو اسلام سے جوڑے رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے اور ان کی دینی حمیت اور ایمانی غیرت کی آگ کو بجنے سے بچایا ہے وہ وہی طبقہ ہے جو زبان و قلم کے ذریعے اسلامی افکار کی ترجمانی کرتا ہے اور اقلاق و محبت کی تلوار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرتا ہے یہ طبقہ علماء اور دینی تحریکات کا ہے خلافت کے خاتمے کے بعد کسی سرکاری اعانت کے بغیر اس طبقے نے مسلمانوں کا دین سے رشتہ استوار کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ نقش لا زوال ہے ورنہ نامعلوم کتنے مسلمان ارتداد کا شکار ہو چکے ہوتے دہریت اور الہاد پورے پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی اسلامی شائر کے بارے میں مسلمانوں کی دینی غیرت ختم ہو چکی ہوتی اور شریعت اسلامی سے ان کا رشتہ پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا جیسے عیسائی معاشرے میں کچھ لوگ ایتوار کو چرچ چلے جاتے ہیں اور جیسے ہندو سماج میں کچھ افراد مندروں میں پہنچ کر نظر و نیاز پیش کر دیتے ہیں اور کچھ خاص خاص تہواروں کی دھومدام سے انجام دیتے ہیں تہواروں کو یہی حال مسلمانوں کا بھی ہو گیا ہوتا کہ ان میں جو لوگ مذہبی ہوتے وہ جمعہ اور عیدین میں شرکت کر لیتے اور کبھی کبھار مسجد چلے جاتے ان کے آئیلی زندگی ان کے معیشت اور زندگی کے دوسرے مسائل میں شریعت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا علماء نے ہمیشہ اپنی بساد بھر امت مسلمہ قدین سے جوڑے رکنے اور اسلام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنی کی کوشش کی چونکہ ان کی یہ کوشش حکمران طبقے کے عشرت کے منصوبے میں خلل انداز ہوتی تھی اس لئے زیادہ تر وہ اپنے احد کے حکمرانوں کے معتوب ہی بنے رہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تو قرنے اول میں نظران شہادت پیش کر دیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بنو عمیہ اور بنو عباس دونوں زمانوں میں حکمران شباہ کی نظر سے دیکھتے تھے دونوں حکومتوں میں انہیں کوڑوں سے مارا گیا خید کی سزا سے بھی دوچار ہوئے یہاں تک کہ زہر کا پیالہ پلا کر انہیں شہید کیا گیا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو عباس حکمران منصور کے زمانے میں ستر کوڑے لگائے گئے اور اس طرح ان کی مشکے کسی گئی کہ ہاتھ بازوں سے اکھڑ گئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ عباس حکمران مامون معتصم اور واسق تینوں کے زمانے میں ایسی شدید آزمائش سے گزرے کہ تاریخ عظیمت میں شاہد ہی اس کی مثال مل سکے یہ شخص نے امام احمد رحمت اللہ علیہ پر کوڑے برسائے خود اس کا بیان ہے کہ میں نے امام احمد رحمت اللہ علیہ پر اس سختی کے ساتھ اسی کوڑے برسائے کہ اگر اس طاقت کے ساتھ میں ہاتھی پر کوڑوں کی بارش کرتا تو وہ بھی چیخ اٹھتا اور یہ بارش مدتوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر ہوتی رہی لیکن پائے اشتقامت میں کوئی تزلزل نہیں آیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا آخری زمانہ اس حال میں گزرا کہ زمین اپنی عصحت کے باوجود ان پر تنگ ہو چکی تھی حضر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح زبا کر دیا گیا جیسے جانور کو زبا کر دیا جاتا ہے لیکن حجاج بن یوسف کا جبرو ظلم ان کو زرہ بھی خوفزدہ نہیں کر سکا ابن السکیت کی حق گوئی پر عباسی خلیفہ متوکل نے ان کی زبان کھنچوا لی اور زبان کے ساتھ ساتھ ان کی روح بھی پرواز کر گئی خود ہندوستان میں راہ عظیمت میں علماء کی استقامت کے ایک وسیع تاریخ رہی ہے شیخ احمد سر ہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اکبر کی دین بیزاری کے خلاف عالم اصلاح بلند کیا اور پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ گالیار میں قید و بند کی صحبتیں بھی اٹھائیں مغل حکمرانوں کے دور میں مختلف علماء و مشایخ حق گوئی کے جرمے شہید کر دیا گئے کسی کو قتل کر دیا گیا کسی کو ہاتھی کے قدموں تلے روندا گیا کسی کو دیوار میں چن دیا گیا اور کوئی جلاوطن کر دیا گیا ہندوستان کی جنگ آزادی میں جس میں علماء نے اسلام کی حفاظت کے لئے حصہ لیا بے شمار علماء شہید کر دیا گئے ڈلی کے مضافات میں اٹھار سو ستاونی اسوی کی تحریک آزادی میں سرے راہ درختوں پر پھانسی دے کر عبرت کے لئے علماء و اہل دین کی لاشیں لٹکا کر کے رکھی گئی سیدہ حمد شہید رحمت اللہ علی کی تحریک میں شامل کتنے ہی علماء صادق نے جامع شہادت نوش کیا ان کے گھروں کی ینٹ سے ینٹ بجا دی گئی شاملی میں بڑے بڑے علماء نے سربقف ہو کر برطانوی فوج کا مقابلہ کیا لیکن کوئی چیز ان کی ثابت قدمی کو متاثر نہیں کر سکی ناظرین اگرامی آزمائش کا ایک دوسرا رنگ بھی ہوتا ہے اور وہ ہے معلومتہ کی علاج اچھ دینا حضرت امام احمد بن حمل رحمت اللہ علی کے بارے میں منقول ہے کہ وہ عباس حکمران متوکل نے جب پچھلے مظالم کی تلافی کے لئے امام احمد رحمت اللہ علی کے پاس بیس ہزار سکے بھیجے اور ایک دوسرے موقع پر یہ ایک لاکھ درہم بھیجے تو امام احمد رحمت اللہ علی نے معذرت کر لیا اور فرمایا کہ یہ آزمائش اس آزمائش سے بڑھ کر ہے محدثین و فقہہ کابر صوفیہ جیسے خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی مشایق ہن میں حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علی خاجہ خدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علی حضرت خاجہ فریددین گنج شکر رحمت اللہ علی خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علی شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علی وغیرہ ان سب کے حالات دیکھیں عبادشاہوں اور حکمرانوں سے اور ان کی طرف سے ملنے والے مناسب اور نظرانوں سے اس طرح بھاگتے تھے جیسے انسان آکھ سے بھاگتا ہے آج بھی مغربی طاقتوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طور علماء کے طبقے کی لگام کسی جائے انہیں حق گوئی سے باز رکھا جائے غلط تعویل اور جھوٹی توجیح کے ذریعے مغربی افکار اور لادینی تہذیب پر ان سے مہر لگوائی جائے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے حلاقو خان نے جب بغداد کو پوری طرح قابو میں کر لیا تو اس نے اس زمانے کے بعد نام نحاس زمیر فروش علماء سے یہ فتوہ صادر کرانے میں کامیابی حاصل کر لی کہ آدل کا آدل کافر باشا ظالم مسلمان بادشاہ سے بہتر ہے اس غلط فتوے کو اس نے اپنے لئے مہر تصدیق بنایا مغرب نے اپنی سوچ کو روب عمل لانے کے لئے طریقہ حائقار اختیار کیا گیا کہ ان ملکوں میں جہاں مسلمان حکمران ہیں یا جہاں آمیران نظام ہیں وہاں ظلم اور دباؤ کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے اور حسب زورت کچھ ترغیب و تحریز کا اس وقت اس کی زندہ مثال عرب ممالک ہیں خاص کر مصر جہاں شیخ العظہر اور مفت عاظم سے مغرب کے منشاہ کی مطابق بیانات دلوائے جاتے ہیں جہاں مساجد سے ان ائمہ کو معذول کر دیا گیا ہے جو حقیقت میں اسلامی فکر کے ترجمان ہیں اور اسے لوگوں کو اس اہم ذمہ داری پر فائز کیا گیا جس کو اس اہد کا منافق کہا جا سکتا ہے ان سے کس طرح کا کام لیا جا رہا ہے اور لیا جانے والا ہے اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ وہاں ائمہ مساجد کے لیے جو تربیتی ورکشاپ رکھے جا رہے ہیں ان میں انہیں ترغیب دی جا رہے ہیں کہ وہ عوام کو بتائیں کہ اسرائیل ہمارا پڑوسی ہے اور پڑوسی کے بڑے حقوق ہوتے ہیں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم اور چاہے اس کا سلوک اچھا ہو یا برا ہو اس لیے اسرائیل جو بھی کرے لیکن ہمیں پڑوسی ہونے کے حیثیت سے اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے ناظرین اگرامی اس سلسلے میں حد در جا افسوسناک صورتحال وہ ہے جو ابھی چند عرب ملکوں کی طرف سے ایک مسلم عرب ملک قطر کے بائیکارٹ پر مصر اور سعودی عرب کے بعض علماء و مشاق اور اصحاب افتا کی طرف سے سامنے آئیں مصر کے ایک مفتی نے تو خوش آمد کے آخری حدوں کو پار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ اس سال قطری باشندوں کا روزہ مقبول نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے سعودی عرب کی مخالفت کی ہے سالہ کی طرف سے نہیں سعودی حکومت کی طرف سے ہوگی سعودی عرب کے مفتی آزم اور رئیس اور حرمین بجائے اس کے کہ ایک مذہبی قائد ہونے کے حیثیت سے مسلم ملکوں کے باہم اختلاف کو کم کرنے اور صلاح کرانے کی کوشش کرتے انہوں نے سعودی حکومت کے فیصلے پر آمن نہ وصدق نہ کہنے پر رضا مندی دکھائی جب امام قد مقتدی بن جائے تو امت کے مسائل کیوں کر حل ہو سکیں گے جو جمہوری ممالک ہیں جہاں دستوری طور پر کسی کو اپنے ضمیر کے خلاف مجبور نہیں کیا جا سکتا وہاں معلومتہ اور عہدہ و منصب کی لالچ دے کر زبان و قلم پر مہر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور یقیناً جمہوریت ایک نعمت ہے نیز مسلم آبادی کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور اس ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں علماء و مشایق دینی جماعتوں تحریکوں اور تنظیموں نیز دینی تعلیمی اداروں کی کسرت ہے اس لئے ہاں ایک طرف دباؤ کی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے مداری سن کے طلبہ و فضلہ دینی تحریکوں سے وابستہ نوجوان اور مذہبی شخصیتوں پر انتہا پسندی بنیاد پرستی اور دشتگردی کے الزامات لگایا جا رہے ہیں عالم اسلام کی صورتحال اس سے بھی بہت خراب ہے جہاں ہزاروں علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا انہیں یہود و نصارہ و اسرائیل سے خطرہ نہیں ہے لیکن علماء ربانگین اور اسلام کے پرستاروں سے خطرہ ہے دوسری طرح ان کے سامنے مطاع مال و ذرق کی پیشکش بھی کی جا رہی ہے خود ہمارے ملک میں کبھی کہا جاتا ہے کہ حکومت ایمہ مساجد کو معقول تنقائیں دے گی مساجد حکومت کے یہاں اپنا ریجسٹریشن کرا لے کبھی مدارس کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے قائم کیوئے بورڈ میں شامل ہو جائیں اس طرح ساتیزہ کو اونچی تنقائیں فرام کی جائیں گی کبھی حکومت کے غیر اہم مناسب دے کر تعلیف قلب کی جاتی ہے بحیثیت مجموعی ان تمام کوششوں کا بنیادی مقصد اس طبقے کو پست حوصلہ کرنا ان کی زبان کو بند کرنا اور ان کی جد و جہد کو محدود کرنا ہے جن کا بنیادی مشن اسلام کی اشاعت و حفاظت ہے اور یہ سب کچھ صرف حکومت ہند کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمی منصوبہ ہے جس کے تانبانیں امریکہ اور اسرائیل میں بنے جاتے ہیں اور بنے گئے ہیں یہ حالات عالمی سطح پر و امام مشاہد کے لئے لمحے فکریہ ہے کہ کیا ان کا مقصد زندگی صرف روٹی کے ٹکڑے حاصل کرنا ہے کہ جس طور پر بھی حاصل ہو جائے یا اس سے عالی و عرفہ مقصد کے لئے کام کر رہے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں جو عجرت کے لئے نہیں عجر کے لئے کام کرتے ہیں یا حکومت وقت کے ہر فیصلے کے سامنے سجدہ ریس ہو رہے ہیں وہ اس کائنات میں خدا امشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں یا مادیت کے پرستار ہیں ان کا کام حکمت و مسلحت کے ساتھ حکومت وقت پر نقیر کرنا ہے یا ان کی ڈیوٹی حکمرانوں کے عادہ اسلام کی سازشوں کا حصہ بننے کے باوجود ان کی تائید و تقویت ہے ناظرین اگرامی اب اصل مسئلے پر میں آؤں گا یہ وقت تھا کہ علماء سر جوڑ کر کے بیٹھتے لیکن کر کے آ رہے ہیں میں بریک کے بعد بتاؤں گا ناظرین اگرامی استقبال ہے سیدھی بات کے انوکی محول میں ناظرین جیسا ہے کہ میں نے کہا یہ وقت تھا کہ علماء سر جوڑ کر بیٹھتے اس مسئلے پر غور کرتے اپنے سلف کے راستے پر خود کو ثابت قدم رکھتے دین کے فروغ کو اپنے متائے حیات بنانے کا عہد کرتے اور اس بات کا عظم مسمم کرتے کہ نہ فولاد و آہن کی طاقت اظہار حق کے معاملے میں انہیں قوف زدہ کر سکے گیا اور نہ سیم وزر کی لالچ انہیں اپنا حصیر بنا سکے گی کہ بحیثت مسلمان ہمارا جینا اور مننا سب اللہ کے لئے لیکن اس کی وجہ ہے ہو کیا رہا ہے آپ جانتے ہیں اس وقت خود ہماری بستیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے کسی کسی کھینچہ تانی ہو رہی ہے عالم اسلام میں بھارت میں میانمار میں اب بہت سارے دیگر علاقے میں ہر طرف ظلم و ستم کا منظر دیکھنے کو ملتا ہے اس وقت ان علاقوں میں ہر اہل ایمان مسلم کے لئے ظلم و ستم کی بھٹی سلگائی جا چکی ہے ان مظالم کے درمیان مسلمانوں کو یا مسلمان علماء کو جو کچھ کرنا چاہے تھا اس کی جانب پیش قدمی دور دور تک نظر نہیں آتی ایک دائی قوم ہونے کے ناتے چاہے تو یہ تھا کہ یہ حق کوئی فریضہ بھی انجام دیتے اور ظالموں تک اللہ کی کلام کو پہنچانے کا فریضہ بھی نہیں بات دے بلکل ویسے ہی جیسے مختلف زبانوں میں انبیاء اکرام پہنچاتے رہے ہیں مسلم عوام تو خیر عوام ہی ہے لیکن اس قوم کے علماء کا اب کیا حال ہے کیا یہ علماء ان علماء حق کے پاسنگ کو بھی پہنچ سکتے ہیں جن کا ذکرہ بھی ہم نے بریک سے پہلے کیا آج کے علماء تو آپس اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے سے دستو گرے بان ہیں بہت دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک ریاست میں بہت بڑی شخصیت کا انتقال ہوا کچھ دن پہلے اس کے بعد اس عمارت کو لے کر کے جو طوفانِ بدتمیزی شروع ہوئی مردہ لوگوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا وہ تحریریں آپ پڑی ہوں گی اور ایک ریاست میں کس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے بعض گروپوں میں وہ آپ لوگ جانتے ہیں اور دور جانے کی ضرورت کیا ہے خود ہمارے شہر بینگلور میں گشتہ پندرہ دنوں سے سوشل میڈیا پر جو ہنگامہ برپا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں ان شرمناک واقعات کی تفسیدات بیان کرنا نہ تو ضروری ہے نہ ہمارا مزاج اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم خود اپنے ہی ووٹوں کو اپنے ہی داتوں سے کرتدنے کی کوشش کریں جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ سوشل میڈیا میں آپ حضرت دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑ چکے ہیں ایک طرف امت مسلمہ کی نیاں ڈوبتی جا رہی ہے اور افسوسناک طور پر اسے ڈوبونے میں انہی اصحاب جببہ و دستار کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے ان کے اخلاق و کردار کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرنے کو جی چاہتا ہے اور دوسری جانب الگ الگ ایشیوز پر جس طرح سے بھارت کی مسلمانوں کے آسفاز گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہیں جو لوگ آپس سے اختلافات کی بنیاد پر چھوٹی موٹی بات کو لے کر ہنگا میں برپا کر رہے ہیں وہ افسوسناک بھی ہیں اور عبرتناک بھی ہیں ایک دوسری کی خطا سے درگزری کا معاملہ تو تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے ایک دوسری کی پردہ پوشی کی خوبو ان میں سے نکل چکی ہے یہی لوگ ہیں جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے ستار الحیوب ہے وغیرہ وغیرہ اس وقت کون انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ ہر اعتبار سے مکمل ہے وہ بے عیب ہے کس قدر شرمناک بات ہے کہ جو لوگ الزامات پر الزامات لگا رہے ہیں انہی کا ماضی ان کا سابقہ کردار جگ ظاہر ہے ان کے ماضی کو لے کر جو افراد ایک دوسرے کے دامن کو جس طرح داغ داغ کر رہے ہیں اس پر دنیا ہس رہی ہے ایک دوسرے کی تظلیل میں ہر حد توڑی جا رہی ہے بعض جو لوگ خود ننگے ہیں دوسروں کو لباس کی تلقین کرتے نظر آ رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ امت میں سے انہوں نے اختلافات کو ختم کر دیا جبکہ اب بھی اختلافات کے بلند قامت بگولے فتنہ پر اور علماء کے جزیروں سے ہی اٹھ رہے ہیں مجھے معاف کیجئے گا ان الفاظ پر آداء اسلام کی ریشہ دوانیوں کا کچھ ایسا دباؤ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے ان کی رہنمائی کرنے والے آپس میں لڑ رہے ہیں ان کا سہارہ دینے والے ان کا سہارہ دینے کے بجائے خود ایک دوسرے کی تنابعوں کھاڑ رہے ہیں ایک دوسروں کی قیموں کو زمیبوس کر رہے ہیں وقار کا جہاد لڑ رہے ہیں یہ کئی سے دیندار لوگ ہیں یا دین کا لبادہ وڑے ہوئے کون لوگ ہیں جو ملت اسلامیہ میں گھس آئے ہیں یا ملت پر مسلط ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں ملت نہ صحیح یا اصحاب المتقوہ ان حالات میں کم از کم ایک دوسرے ہی کا سہارہ بن جاتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کروں یہ سارے لوگ مقدس لباس والے یہ شریر قسم کے لوگ اپنے دستار کو تو برقرار رکھنا چاہتے لیکن دوسروں کی پگڑی اچھالنے کو کارے خیر سمجھتے ہیں ہم کسی کے بارے میں حتمی حکم لگانا نہیں چاہتے نہ ہمیں دعویٰ ہے کہ کسی کے بارے میں اصحاب کے ساتھ کہیں کہ یہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے لیکن موجودہ اسلام دشمن ماحول میں باہمی شرارتیں ڈوبتی کشتی کو بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتی بلکہ زبردستی ڈوبتی کشتی کو ڈوبو دینے والی شرارتیں اب ہندوستان میں ایسا ماحول بچائی نہیں ہے کہ ہمارے آپسی لڑائی ہمارے وقار یا اپنے آنا کو برقرار رکھ سکے یہ آپسی دست و گریبانی موجودہ ماحول میں ہمیں لے ڈوبے گی اب وہ ایسا ماحول ہرگز باقی نہیں رہ گیا کہ ہم اپنے ہی بھائیوں کی کردار کشی سے مفادات کے حصول کا خواب دیکھیں ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچ کر پوری امت مسلمہ کا شرازہ مکمل طور پر بکھیر دینے کا رسک ہم نہیں لے سکتے ان بدبخت دنداروں کو خوش کے ناکن لینا چاہیے موجودہ حالات میں امت کو سیاسی طور پر سماجی طور پر تعلیمی شعبوں میں اپنے اتحاد اور ایک جہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنیان مرسوس یا سیسا پلاہیوی دیوار بن جانا ہے ناظرین اگرامی صورتحال کو دیکھ کر نہ جانے ملت میں کتنے ہی دردمند لوگ علماء ایسو کی اس کم ذرفی پر آنسو بہا رہے ہوں گے کسی شاعر نے بڑے سخت اشعار کہے تھے ان اشعار کو سن کر میرا خون کھول اٹھتا کہ شاعر کس قدر بغض پالے ہوئے علماء اکرام کے خلاف کس قدر عداوت رکھتا ہے کس قدر حسد کرتا ہے علماء سے مگر کچھ اس طرح کے مولوی کچھ بعض شاید اس طرح کے مولویوں کا ضرور اس شاعر سے واسطہ پڑا ہوگا یا اس شاعر کا ان مولویوں سے واسطہ پڑا ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا یہ حلوے یہ مانڈے یہ مرغے مسلم یہ علماء امت معظم مکرم یہ فتووں سے لڑتے لڑاتے ہیں باہم لہو روئے گی ان پہ تاریخ عالم میری قوم کے یہ معزز کمینے بھور کی طرف لے چلے ہیں سفینے کیا یہ معزز کمینوں میں شامل ہیں جو ہنگامہ برپا کیے ہوئے اس پر سوشل میڈیا میں ناظرین اگرامی بحیثیت صحافی ہم اپنے بے باق صحافت کا سلسلہ جاری رکھیں گے جب سچ بولنا ہو ضرور بولیں گے لیکن اشارہ کنایا جن لوگوں کا پر ہے وہ ضرور سمجھے ہوں گے کہ میں کن لوگوں کو یہاں پر مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اس حق گوئی کو پراغندہ گوئی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ پوری امت ایک ہو کر متحد ہو کر اندر کے غداروں کے خلاف اور باہر کے حملہ آوروں کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی کہ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رحم محبت کا حسین عزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات محبت جرعت جرعت موسیقی